ویلکم تو دس نیو ویڈیو میں ہوں علی حمد اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ سے ریلیٹیڈ آپ کو انفارمیشنز ملتی رہیں تو آج ہم بات کرنے والے اسای آیوب جو کہ ابرتا ہوا ٹیلنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم حاریس کی بات کرتے ہیں بھائی حاریس بھائی کدھر گئے اور ان کا ٹیلنٹ کہاں گیا کیا مطلب یہ پاکستان کرکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر کسی پلیئر کی ایک عادی باری جو ہے وہ کھیلتا ہے ایننگ کھیلتا ہے وہ فلوپ ہو جاتی ہے پھر پاکستان کرکٹ میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے کمنٹ میں بتائیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے میں کرکٹ کو لے کر واقعی تھوڑا سا یار جذباتی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن جو سچ ہے اور اس پر بات کرنا بھی صحیح ہوتا ہے کہ یہ سچ پتہ چلے کہ آخر یار ایسا کیوں ہوتا ہے سیم ایوب اب اس بندے کی جو کھیلنے کا سٹائل ہے وہ بھی اچھا ہے اور شتک بھی مارتا ہے چھکے بھی مارتا ہے چوکے بھی مارتا ہے باری بھی اچھی کھیلتا ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں کافی ٹیلنٹ نظر آیا لیکن بھائی ایک عادہ میٹ فلوپ ہوتا ہے اور چلو بھائی نکلو تم اپنے راستے نکلو ارام کرو ریسٹ کرو ایسا ہی اس ایم ایوب کے ساتھ ہوگا ہاریس بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا اس کی جگہ وہ موٹو بھائی موٹو بھائی کو لے کر آگے میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں موٹو بھائی کا جو ہے نا اب بھائی جو بندہ فٹ ہی نظر نہیں آرہا اس کو ٹیم میں جگہ دی کیوں بتائیں جو بندہ نظر ہی نہیں فٹ آرہا اس کو ٹیم میں بڑا لوگوں نے جگہ دے دی اب جو سپیشل ٹیلنٹ نظر آرہا ہے اسیم ایوب میں یہ بھی بھائی فلوپ ہو جائے گا فلوپ ہو جائے گا پکا فلوپ ہو گا پکا فلوپ ہو گا لکھ لو میری ویڈیو کا سیف کرلو اگر یہ فلوپ نہ ہوا تب بتانا یہ پکا فلوپ ہو گا اس کا ریزن ہے اب یہ بندہ شاہ تک کھیل رہا ہے اچھی باری کھیل رہا ہے اچھا رن ریٹ دے رہا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن اس بندے کی ایک باری فلوپ ہونے دو ایک باری فلوپ ہونے دو اس کو جو کہیں گے بھائی تو جا گر تو تھک گیا تو بڑا ہو گیا تو آرام کر تیرے بس کا کام ہی بھی کرکٹ کھیلنا ایسا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے یہ چیز ہے پاکستان کرکٹ میں ہو رہی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں کمنٹ میں ذرا بتا دو مجھ کو بتاؤ کر دو کمنٹ کس کو کونسا کمنٹ کرنا لکھ دو